ہلو فرنس آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو کھیت ہے یہ گہوں کا کھیت ہے اور اس میں گہوں کے پودھے لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ایریا میں یہ جو گہوں کے پودھے ہیں یہ گر گئے ہیں یہ سیدھے کھڑے نہیں ہیں یہ جب کسی ایریا میں تیز ہوا چلتی ہے تو ایسا ہوتا ہے اور یہ جو پودھے لگے ہوئے ہیں یہ کافی ہلو دی بھی ہیں ٹھیک ہیں لیکن یہ جو گر گیا ہے پودھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پلانٹ جو گر گئے ہیں تو ان میں پروڈکشن کم ہو جائے گا اب ان میں ویسا پروڈکشن نہیں ہوگا جس طرح سے جو باقی جو فیلڈ کا ایریا ہے جہاں پر جو پلانٹ کھڑے ہوئے ہیں ان میں جیسا پروڈکشن ہوگا ویسا پروڈکشن ان میں نہیں ہو پائے گا تو اس طرح سے جب کبھی ہوتا ہے کہ تیز ہوا سے یا بارش سے اس طرح جو فصلیں ہوتی ہیں جب گر جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا صرف اسی پر اثر نہیں پڑتا کہ وہ کھیت میں فصلیں گر گئیں بلکہ اس پر بھی اثر پڑتا ہے کہ اس کا پروڈکشن کافی کم ہو جاتا آپ اس ایریا میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس ایریا میں بھی جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں گیہوں کے لگے ہوئے جو کروپ لگی ہوئے گیہوں کی کروپ ہیں تو اس میں کافی پلانٹ جو ہیں وہ گر گئے ہیں اب ان کے گر جانے سے پھر پلانٹ میں وہ ہلتھ باقی نہیں رہتی اور پلانٹ میں وہ ایل اور وہ پروڈکشن نہیں ہوتا تو اس لیے جو یہ پودھیں گر گئے ہیں ان میں پروڈکشن اس کے کمپریزن میں کافی کم ہوگا آپ یہ مان کے چلیے کہ آدھے کے قریب ہوگا جو پلانٹ سیدھے کھڑے ہیں تو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پلانٹ بہت ہلتی ہوتے ہیں اور بہت ان کا گروتھ اچھا ہوتا ہے تب ایسے پلانٹ بھی گر جاتے ہیں ابھی ان میں یہ جو گیہوں کے پلانٹ ہیں ان میں جو گیہوں کی بالیاں ہیں وہ نکلنا سٹارڈ ہو گئی تھی تو اس لیے کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کراپ زیادہ بہتر ہوتی ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے زیادہ ہلی ہوتی ان کے گرنے کے چانسز بھی کئی بار زیادہ ہوتے ہیں کہ ہواوں سے وہ زیادہ پہلے گرتے ہیں دوسرے کراپ کے کمپریزن میں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گہوں کی فصل ہے لیکن یہ ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا کی جو کراپ ہے وہ گر گئی تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو